بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام علیکل سمارٹ سولوشن یوٹیوب چینل کے ساتھ خالت اماندو دوستو آج کی ویڈیو ہم لے کریں ہمیں آئے فولی آٹومیٹک واشن مشین ہے جو کہ کلوینیٹر یو ایس اے کا برینڈ ہے اور فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیسٹی کے بارے میں لکھا ہوا ہے دس سے سولان گیجی تک آپ اس میں اپنے واشنگ کر سکتے ہیں کپڑوں کو اور اس کی پیسٹی ہے اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی مضبوط پائیدار مشین ہے اور آج اس میں جو ہے ایک پرابلم آتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کو بتائیں گے اس کا سلوشن آپ کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اپن کیا گیا ہے اور اس کے سامنے یہ موٹر بھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ سامنے موٹر لگی رہی ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس کو چلاتے ہیں یہ پانی اپنا مشین میں لے رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ سے آپ کے لیول پر جو واٹر لیول ہے اس کے ساتھ سے تو اس کے بعد جب واشنگ پہ چلتی ہے تو بلکل تھیل چلتی ہے اور جیسے ہی اس کا جو سپن پہ آئے گی تو اس کی بہت زیادہ شور کرے گی آواز کرے گی تو وہ کیوں ہوتی ہے کس بجا سے آتا ہے اور اس میں پرابلم جو ہے اس کو کس طرح سے آل گیا جاتا تو ویڈیو گاندہ دیکھیں گے ویڈیو کا دوئی بھی بار جو ہے اس سے قسمت کریں گے تو دوستو یہ آپ کے سامنے ہم نے اس کو فرنٹ جو ہے اس کا کھولا ہوا ہے پہلے سے اور اس کے ساتھ کے موڈل پہلے بھی میں نے ویڈیو اپنے چینل پہ بنائی ہے دوستو یہ ہم نے اس کو آن کر دیا اور آن کرنے کے بعد اس میں یہ پانی لینا سٹارٹ ہو گئی ہے مشین کو آن کر دیا گیا ہے یہ دیکھ ستے ہیں آپ نے کیا بھی میں اس کا پر سے آپ کو اس کا پانی جو ہے یہ لے رہی ہے جتنا لیول اس کا پانی کا رکھا ہوا ہے وہاں تک آ کے تو یہ اس کا پانی سٹاپ ہوگا تو یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ واشنگ بھی آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں اور بعد میں اس میں اور یہ دیکھ ستے ہیں آپ نے اس کی واشنگ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا اس کا ایجیٹیٹر جو ہے یہ کام کر رہا ہے اور وہ روٹیٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنا واشنگ پہ بہترین کام کر رہی ہے اور دوستو اسی موڈل پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو دو تین بنائی ہوئے اپنے چینل پہ اس کے گئر باوس کو رپیرنگ کی بارے میں بتایا گیا ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہترین واشنگ پہ بہترین کام کر رہی ہے اس کا ٹپیو روٹیٹ کر رہا ہے اور اس کا ایجیٹیٹر تو ابھی ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو کریں گے واشنگ کو کریں گے بند اور اس کو ہم لے جائیں گے سپن پہ سپن پہ ہم نے کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بند ہو گئے اور ساتھ ہی اس کا جو ہے پانی ہونا شروع ہو گئے اور جیسے ہی پانی اس کا ڈرین ہوگا تو سپن پہ جیسے ہی آئے گی تو یہ بہت زیادہ شور کرنا شروع کر دے گی شور کرے گی اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو پاور سپلائی کرنٹ ہے وہ بند ہو جائے گا جو موٹر تک جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب سن سکتے ہیں کہ اس کی کتنی تارا آواز آ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ کرنٹ بند ہو جائے گا اور لگا وہ وہ آور لوڈ آور لوڈنگ کی بجے سے ٹرپ ہو جائے گا تو دوستو ہوتا کیا تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس کی موٹر لگی ہوئی ہے موٹر اس کے اب جب دوبارہ چلایا تو بلکل اس کا جو ہے وہ کرنٹ نہیں آرہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ موٹر لگی ہوئے نیچے اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے آور لوڈ تو وہ وہاں سے بیلی کٹ ہو جاتی تو ہوتا کیا دوستو اس کی موٹر ہوتی ہے اور یہ موٹر جو ہے اس کے اندر بیرنگ نہیں ہوتے اس میں ہوتے ہیں بوش ہوتے ہیں اور دوسرا اس میں جو سب سے یہ آپ دیکھتے ہیں سیڈوں پر اس کے ساتھ اس کو جو ہے اس کی گریپ کرنے کے لیے کوئی سکرو نہیں لگا ہوتا تو ہم نے اس کو کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فرنٹ سائز جو ہے وہ میں آپ کو تکاؤں گا اس سائیڈ پر ہوتا ہے تو یہ ہوتا کیا کہ اس سے رپیرنگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سکرو نہیں ہوتا اس کی لیولنگ نہیں ہوسکتے ہم سے بیلنس نہیں ہوگا تو اس کو ہم نے کرنا کیا ہے اس کو ہم نے کرنا کیا اس کی موٹر کو کھول کے تو ہم نے اس کو جو ہے اس کی روٹیشن جو ہے یا اس کا جو سائیڈ ہے اس کو ایٹی ڈگری پر ہم مشین چلاتے تو ایک ہی سائٹ پر اس کا بچ جو ہے ایک سائٹ سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے اس میں پلے آ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے یہ نہیں جانتی تو ہم نے اس کا ایک کیا ہے ہم نے اس کی موڈر کو جو ہے اس کو روٹیٹ کر کے تو ایٹی ڈگری پر گھما دیا اور اس کو ہم نے گھمانے کے بعد اس کو دوبارہ سے لگا دیا اس کو جو کنیکشن ہے اس کو اس کے بالکل اپسیٹ کر دیا اس کو فٹ کر کے تو اس کو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے پر لگے کیتا ہوتے چار سکرو پر لگا تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو چینج کر سکتے تو اب ہم نے اس کو چینج کر دیا اور اس کو فٹ کر دیا اس کے سائٹ چینج کر دیا اب ہم آپ کو اس کو چلا کے دکھاتے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سپین پر ہم نے جیسے چلایا تو بہترین جو ہے یہ چلنا سٹارٹ ہو گیا اور اس کا سپینر بڑا بہترین کام کر رہا ہے اور زبردج قسم کے اور آپ کی پرابلم حال ہوگی تو دوستو اگر یہ آپ موٹر جو ہے اس کو رپیر تو ہو نہیں سکتی بڑی ہی اس کو اس کے ساتھ اپوکسی کے ساتھ اس نے جسے جوڑا ہوتا کمپنی نے اگر ہم اس کو ہٹائیں گے یا اس کو اتاریں گے تو دوبارہ ہم سے وہ والی جو فٹنگ ہے یا بیلنس ہے وہ نہیں ہوگا اور اگر ہم یہ موٹر لینے جائیں گے تو مارکیٹ میں تو ایسے تو اویل نہیں ہوگی یہ پاکستان میں باہر سے مل جاتی ہے اور یوز میں جو ہے یہ آپ کو پچیس سے تیس ہزار کی ملے گی اور اگر آپ اس کو نئی مگواتے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً جو ہے ایٹی فائف تھازن کی یہ موٹر ملے گی تو اس کا حال ہے یہ ہم نے کر دیا کہ آپ کے پیسے بھی بچ جائیں اور خود آپ جو ہے اس کو جو ہے گھر پہ ٹھیک کرتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتی ہے موٹر اس کے اندر لگی ادھر یہ پوپ پر دیکھ رہے ہیں سکرو لگے ہوئے چار سکرو اسی طرح سے فٹ ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کھول جاتا ہے بیلٹ اتا رہے ہیں گریپ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گریپ کیسے لگا تو بڑی آسانی کے ساتھ گریپ بھی اتر جاتا ہے اس کا اور اس کو موٹر کو جو ہے بڑی آرام سے جو ہے میں نے پہلی ویڈیو میں دکھایا اس میں کیسے کھولا جاتا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی گریپ لگا ہوتا ہے بہت آسانی گریپ نکال لیں اور اس موٹر کو اتاریں اور اس کے روٹیٹ کر کے تبارہ فٹ کر کے تو اس کا گریپ لگا دیں تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور آپ کی مشین بلکل جو ہے وہ کارامت ہو جائے گی بیکار نہیں ہوگی اور بہت بڑے خرچے سے آپ بچیں گے تو باقی میں آپ کو موٹر کے بیورٹ بارے میں بیورٹ جی دوستو تو یہ والی موٹر جو ہے اس میں لگی ہوتی ہے کیننی موٹر کے فلی آٹومیٹک واشن مشین میں جو کہ جو آپ نے اس ویڈیو میں موڈل دیکھا اس میں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں پڑی میر چینل پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کی گیر باکس کی رپیرنگ کی تو دوستو یہ اس طرح سے یہ سکرو چار لگے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ فکٹو اس میں ہوتی ہے تو اس کو بڑے آسانی کے ساتھ کھول سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیک ہے جہاں اس کی سپلائی کا پاور سپلائی کا جو چیک دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ اس طرح سے فرنٹ سائٹ پہ ہوتی ہے جو سائٹ نے کھولی تھی اس کے فرنٹ سائٹ پہ تو جب بھی اس طرح سے آپ کا مسئلہ آ جائے یہ آپ کی مشین کا کیا گھر نہیں چال دی ہوتی سپینر پہ شور کر کے بند ہو جاتے تو آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا اور اس کو ایٹی ڈگری پر آپ نے موو کر دینا ہے اس کو بالکل اپسٹ کر دینا ہے اور آپ کا چیک جو ہے وہ اس کی دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہیپوکسی ٹائپ میں دلو ہے جس کے ساتھ جو ہے اس کو فکس کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو ہم کھولیں گے تو بارہ سے اس طرح سے ہم سے فٹ بہت مشکل سے جو ہے ہوگی تو اس کا حل یہی ہے کہ بغیر اس کو کھولے ہم اس کا مسئلہ کا حل کر سکتے ہیں اس کو سلوشن سول کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے اس کو روٹیٹ کر دینا اگر آپ کی مشین میں یہ مسئلہ آ جائے اگر سپینر پہ بہت زیادہ شور کرے اور بند ہو جائے تو اس طرح سے دوستو ہوتا گیا ہے اس کا انترنتب بھو جو کہ ایک سائیڈ پہ جب سپینر جو چلتا ہے وہ ایک سائیڈ پہ چلتا ہے واشنگ پہ دونوں سائیڈ پہ مشین چلتی ہے موٹر گھنٹی ہے تو اس سے جو ہے وہ اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن سپینر پہ جو ہے ایک سائیڈ پہ بوش کٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ شور کرتی ہے اور یہ جام ہو جاتی ہے